اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ خیریت تھے ہوں گے ناظرین نگرامی ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنلز کے لیے آج کی بڑی خبر میڈیکل آلاؤنس پندرہ ہزار جبکہ کنوینس آلاؤنس تیز ہزار روپے مہانہ مقرر کرنے کا فیصلہ ناظرین نگرامی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو بغیر آپ کا ٹائمز ہے کہ یہ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ناظرین نگرامی ویڈیو کی ڈیٹیل کی جانب جانب سے پہلے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کا ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جو کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان سے کیا ہے ملازمین اور پینشنرز کا مطالبہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواوں میں سو فیصد اضافہ کیا جائے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی سو فیصد اضافہ کیا جائے صدر پاکستان جناب آسف علی زرداری وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شباد شریف صاحب سے بھرپور انداز میں مطالبہ کرتے ہیں کہ بجٹ دوہدار چوبیس پچیس میں سرکاری ملازمین کی تنخواوں اور پینشن میں کم از کم سو فیصد اضافہ کیا جائے ناظرین اگرامی یہ آل پاکستان پینشنرز ایسوسییشن کا مطالبہ ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی اگاہ کرنا ہے تو ناظرین اگرامی آج کی خبر یہ ہے کہ مطالبات تسلیم کیے جائیں ورنہ پارلیمنٹ کے سامنے درنا دیں گے ایپ کا رہنماؤں نے بجٹ میں تنخواوں میں سو فیصد اضافہ میڈیکل آلاؤنس پندرہ ہزار اور کنونس آلاؤنس تیز ہزار روپے مہانہ مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ناظرین اگرامی ملازمین کی حقوق سلب کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے محترمہ مریم نواز شریف لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کریں مہنگائی میں کمی کر کے غریب عوام کو ریلیف دیا جائے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کو پیش کر دیا ہے جائز مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو تفصیلات کے مطابق مرکزی صدر اپ کا پاکستان چودری خالت جوید سنگیڑا نے مرکزی سیکرٹری جنرل اورنگ زیب کشمیری اور مرکزی سیکرٹری انفرمیشن زفر سومرو نے حجیب بور محمد خان ممتاز خان اور مقبول مہر کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت غریب مقاوم مہم کی پلیس پر گامزن ہے اپنی شاہ خرشیوں کو کم کرنے کی بجائے چھوٹے طبقے کے ملازمین اور سالہ سال تک ملک و قوم کی حدمت کرنے والے بوڑے پینشنرز کو پہلے سے دی گئی آئینی مرات ختم کرنے کی مضموم سازش کی جا رہی ہے انہوں نے واضح کہا ہے کہ ملازمین اور پینشنرز کے جائز آئینی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اگر ہمارے حقوق پر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ملک بھر میں احتجاجی ڈیلیاں نکل لیں گے